اسلام علیکم جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو اس کی آلہ ترین قیادت اپنے کارکنوں کو الیکشن کی تاریخ آئندہ سال یعنی دوہزار چوبیس کے می جون میں بتاتی ہے وہ بھی کئی طرح کی شرطیں لگا کر کہ اگر پیٹرول کی قیمت یوں ہو گئی فلاں جگہ سے پیسے مل گئے اور فلاں فلاں کام ہو گئے تو الیکشن ہوں گے ورنہ اس وقت دیکھی جائے گی وزیراعظم پاکستان کی جماعت کی سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ جمہوریت اور دستور کی خیر ہے عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا سو اس نے ہر صورت عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنی ہے چاہے اس کے اپنے دیئے ہوئے وقت پر ہی عدالتی مہر کیوں نہ لگا دی جائے پیوز پارٹی نے اپنے مواقف میں کچھ نرمی پیدا کر لی ہے مگر یہ بھی صرف دکھاوے کی حد تک ہے یہ اپنی جمہوریت پسندی کا کچھ واویلہ کر رہی ہے مگر اس کا اصل معاملہ کچھ اور ہے اسے عمران خان کو مذاکرات میں الجھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس نے یہ کام بیس اپریل کو عدالت کے ذریعے مذاکرات کے حکم نامے سے پہلے شروع کر رکھا ہے جہاں تک مولانا فضل رحمان کا تعلق ہے تو وہ مسلم لیگ نون کی بجائے براہ راست نواز شیف سے رابطے میں رہتے ہیں اس لیے ڈیرہ اسمیل خان میں ان کی بیس اپریل کی پریس کانفرنس اسی مواد پر مشتمل ہے جو لندن کی مجلسوں میں زیر بحث آتا رہتا ہے سیاست اصول اور اقدام کے تال میل سے چلتی ہے اصول چھوڑے نہیں جاتے اور انہی کے بیچ اقدامات کے دعو پیچ جاری رہتے ہیں پاکستانی سیاست اور ریاست کے بنیادی اصول وہ ہیں جو انیس سو تہتر کے دستور میں درج ہیں اس لیے دستور کو رولز آف تا گیم یعنی کھیل کے اصول بھی کہا جاتا ہے ان اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد نوے دنوں کے اندر اندر الیکشن ہے دنیا کے جمہوری ملکوں میں الیکشن کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث سرے سے ہوتی ہی نہیں جب بھی کوئی قانون سازشدارہ ٹوٹے سب ہی عوام سے رجوع کرتے ہیں الیکشن سے انکار تو ہمیشہ آمیر کرتے ہیں اور جمہوریت پسند ان کے خلاف جد و جہد یا مذاکرات سے راستہ نکالتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ ہے کہ بظاہر ہم ایک دستوری بندوبست کے تابعے ہیں موجودہ حکومت کے اجزائے ترقیبی نے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن بیرڈ رکھا ہے عدالتوں کی آزادی کا بھی ہمیں دعویٰ ہے مگر دو سوبوں کی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے سے صاف صاف انکار کیا جا رہا ہے اس انکار کی منطق بھی عجیب ہے کسی بھی حکومتی شخصیت سے پوچھ لیجئے کہ نوی روز کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتقابات ہونے چاہیئیں یا نہیں تو جواب ملے گا ہاں دستور میں ایسا ہی لکھا ہے اگلا سوال ہوگا کہ تو پھر کراتے کیوں نہیں جواب ملتا ہے عمران خان کے کہنے پر تو نہیں کریں گے عدالت کہتی ہے کہ الیکشن کریں تو جواب آتا ہے آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں عدالت نے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے تو پہلا رد عمل وہی ہے کہ ہم عمران خان سے مذاکرات کیوں کریں اور آپ کے کہنے پر کیوں کریں گویا اصول شکنی گوارہ ہے دستور سے انحراف قبول ہے مگر عوام کا فیصلہ تسلیم نہیں کیونکہ امکانی طور پر یہ عمران خان کے حق میں آ سکتا ہے اس صورتحال کا سیدھا سا مطلب تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم نامی اس مجبوعے کے نزدیک اصول یا دستور کچھ نہیں اصل مسئلہ عمران خان ہے عمران خان کو نہ اہل کر دیا جائے سیاست سے خارج کر دیا جائے یا کسی بھی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ دستور بھی مان لیں گے اور اصولی بھی ہو جائیں گے دو صوبوں میں بروقت انتخابات کے ساتھ ساتھ ملک میں عام انتخابات کے خلاف خم ٹھونک کر کھڑے ہو جانے کی حمد پی ڈی ایم کو یوں ہی نہیں ہو گئی اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بننے والا اتحاد اپنی اصل میں سیاسی ہوتا تو شاید معاملہ تب تک سلط چکے ہوتے مسئیبت یہ بن گئی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس اتحاد کو حرز جان بنا رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان کا خوف اس حد تک سرائط کر چکا ہے کہ وہ ادارے جو ہر وقت عوام کی نبز پر انگلیاں رکھے رہتے ہیں سب کچھ جان کر بھی رائے عامہ کے خلاف کھڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ظاہر ہے کسی بھی ملک میں یہ صورتحال زیادہ دیر تک تو چل نہیں سکتی کسی ریاست کا کوئی ادارہ سیاسی تقسیم کا حصہ دار بن جائے تو اس میں کئی طرح کی کمزوریاں بھی وارد ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں کے کام کرنے کا طریقہ اور سیاسی حکمت عملی کے تقاسے بہت جلد ایک دوسرے سے متصادم ہو جاتے ہیں پاکستان میں اس تصادم کے آثار ہر گزرتے دن کے ساتھ نمائع ہوتے چلے جا رہے ہیں سابق نیجی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور اب سابق چیفہ فارمی شٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ایسے بھمر کی نشانیاں ہیں جو بہت کچھ ڈب ہو دے گا عمران خان نے تو صرف جنرل باجوا کو حدف بنایا تھا اور وہ بھی جلدی ایک حد پر آ کر ٹھہر گئے اب جنرل کمر جاوید باجوا اور کشمیر کے بارے میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ انہی کی طرف سے ہے جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی تھبکی حاصل ہے ابھی یہ صرف آغاز ہے یہ بات چل پڑی تو اتنی دور تک جائے گی کہ سابقین تو سابقین حاضرین کے بس میں بھی کچھ نہیں رہے گا یعنی جس طرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اس طرف زیادہ دیر کھڑے رہنے سے فائدہ نہیں الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا بہرحال لمحہ موجود کی حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو دو صوبوں میں الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی جرت کا بڑا حصہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی عطا کرتا ہے دستور میں دیئے گئے الیکشن کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرنے کے لیے مطلوبہ حمد کا ایک منبع ہماری سپریم کورٹ بھی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے اور خطوط جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتر من اللہ جسٹس یحیہ آفریدی اور جسٹس جمال خان مندخیل کے اختلافی نوٹ عدلیہ میں کھلی تقسیم کی خبر دے رہے ہیں میں کسی بدگمانی میں پڑے بغیر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان معزز جج صاحبان نے الیکشن کے بارے میں جو استدلال قائم کیا ہے اس سے دنیا کے اکثر قانوندان شاید متفق نہ ہو پائیں دنیا بھر میں کہیں الیکشن کے بارے میں وہ سوالات نہیں اٹھتے جو ہمارے اختلافی نوٹوں میں اٹھائے جا رہے ہیں ان کی دلیل بس ایسی ہے کہ جیسے علف قتل کرنے کی نیت سے بے پر حملہ آور ہو بے اپنے دفاع میں علف کو زخمی کر دے تو عدالت واقعہ کو علف کے مارنے سے شروع کرے اور بے کو بے گناہ قرار دے دے یہ دلائل تحریر میں آ کر تاریخ میں ثبت ہو چکے ہیں اس لئے یہ وقت یہ سوال اور یہ جواب سب بھی کچھ بھولائے نہیں جا سکے گا الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کی دلیل محکم ہے اور دستور کی بنیاد پر کھڑی ہے چاہے اس پر کتنے ہی آوازیں کسے جائیں یہی دلیل دستور کی برمحل تفہیم پر مبنی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادارے کی تقسیم نے اس دلیل محکم کو کمزور کر ڈالا ہے اگر جسٹس عمر اطاب بندیال عدالت کے تمام ججوں پر مشتمل بینچ بنا کر اس کے سامنے الیکشن کا سوال رکھ دیں تو بے شک جنہیں اختلاف کرنا ہے کریں اور ہو سکتا ہے وہ لوگ اکثریت میں بھی ہوں لیکن تاریخ اپنی عدالت میں جسٹس عمر اطاب بندیال کو سرخ روحی رکھے گی اور ان سے اختلاف کرنے والوں کو لوگ یاد رکھیں گے عدلیہ کے باہمی اختلافات نے ایک درست فیصلے کو بھی کمزور کر ڈالا ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر پھپتیاں کسی جا رہی ہیں اور اس پر عمل درامت بھی مشکل ہوتا چلا چاہ رہا ہے موزز چیف جسٹس فل کورٹ بینچ بنائیں پھر جو اس میں ہوگا دیکھا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون سے جج ساہبان تیکنیکی بنیادوں پر جنرل پرویز مشرف کو وردی میں صدر بننے والے فیصلے کی طرح کا فیصلہ دے رہے ہیں اور کون ہے جو عوام کے حق رائدہی کے اصول پر ڈٹ جاتے ہیں چیف جسٹس اگر آگے بڑھ کر اپنے مبینہ طور پر مخالف ججوں کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں تو بہت کچھ بدل جائے گا پاکستان کے دستور کے مطابق الیکشن جس انداز میں ایک سیاسی عدالتی اور ریاستی لطیفہ بن چکے ہیں وہ اندہ کئی سال تک دنیا میں ہماری بھد اڑانے کے لیے کافی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا نظام اپنا اعتماد کھوتا چلا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہے دستور کو بچوں کی گیند کی طرح ٹھوکر پر اس لیے رکھا گیا ہے کس پر عمل درامد عمران خان کو فائدہ دے گا عدالت کا مزاق اس لیے اڑایا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ عوام کے حق کے رائدہ ہی کو بحال کرے گا جو عمران خان کو منتخب کر لیں گے ریاست کے اداروں میں تقسیم اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ چند لوگ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے خائف ہیں مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کے عمرہ کے لیے سعودی عرب کا سفر بھی عمران خان کے سائے سے گہنا گیا ہے ان کی اپنی جماعت وہاں حکومتی سطح پر اپنے لیڈر کی عزت افضائی سے مطلب اخص کر رہی ہے کہ لو جی اب سعودی عرب بھی عمران خان کے خلاف ہو گیا سعودی ولی احد سے ان کی ملاقات کا ہونا یا نہ ہونا بھی پاکستانی سیاست میں ناکامی یا کامیابی کے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے ہمارے عقابر کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ ملک و قوم کو مزید کس پستی تک لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندرونی فیسٹوں کے لیے بھی باہر دیکھیں جہاں تک مذاکرات کے ذریعے الیکشن کی عدالتی تجویز ہے تو اس بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے میری معلومات یہ ہیں کہ پی ڈی ایم اور اس کے حمایتی یہ موقع عمران خان کو پھسانے کے لیے استعمال کریں گے ان کا تقاضہ ہے کہ تحریک انصاف ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کریں اور پھر عہد کریں کہ وہ سیاستدانوں کو بطور طبقہ قانونی نظام سے محفوظ رکھے گی کوئی احتساب ہوگا نہ کسی کو نوکری سے نکالا جائے گا اس مساق جمہوریت میں عمران خان کو بھی احتساب سے بالاتر ہونے کی زمانت دی جائے گی یہ سب اس لیے ہوگا تاکہ عمران خان بھی دیگر سیاستدانوں جیسے ہو جائے جو کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں اگر عمران خان یہ بات مان لیں تو کل ہی الیکشن ہو جائیں گے اور انہیں حکومت بھی مل جائے گی اور اگر عمران خان یہ بات نہیں مانیں گے تو تھوڑے عرصے بعد وہ مکمل اقتدار میں آ جائیں گے